السلام علیکم ویورز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیریت سے ہوں گے ملائشیا کے شہر کوالا لمپور سے تمام ویورز کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ ملائشیا میں پبلک ہولیڈیز کا کن لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کن لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو آئیے اس ٹوپک پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے لئے ڈسک نوٹیفکیشن آپ کو پر مل سکیں ملائشیا میں جو پبلک ہولیڈیز ہیں وہ اکثر اگر آپ کی منتھلی جوب ہے منتھلی سیلری ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یعنی کہ ایک مہینے کی سیلری ہے دہاڑی کا گھنٹے کا کوئی حساب نہیں ہے فکس سیلری ہوتی ہے نا کسی کی پچیس سو ہے یا دین ہزار ہے تو اس کو بلکے ان لوگوں کو فائدہ ہے چار یعنی کہ سنڈے تو نورمل آتے ہی ہیں کبھی کبھی پانچ آ جاتے ہیں پانچ سنڈے کے علاوہ کوئی پبلک ہولیڈیز یعنی کہ عید کی بکرائید کی چھوٹیاں نیشنل ہولیڈیز بھی ہے ملیشیا کے یہاں ہر مذہب کے یعنی کہ جو مذہبی تیوار ہے نا ان کی پبلک ہولیڈیز بنائی جاتی ہے جیسے چائنیز نیو ایر ابھی گزرا ہے اس سے پہلے ہولی دیوالی پھر نیو ایر پھر کریشمس پھر تھائیپ آسم بغیرہ پھر یعنی کہ عید بکرائید ہیں یعنی کہ یکم محرم جو کہ اسلامی نیو ایر ہے پھر یکم رمضان ہے اس طرح کی یعنی کہ پھر یعنی کہ بارہ رویڈیز اول ہو گیا تو اس طرح کی کافی چھوٹیاں ہیں ملیشیا میں یعنی کہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی چھوٹیاں آتی ہی رہتی ہیں اس طریقے سے شاید ہی کوئی مہینہ گزرے جس میں ایسی پپلک والیٹیں نہ آئیں سوائے سنڈے بغیرہ کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں چار یا پانچ چھوٹیاں وہ تو ہیں ان کو اس کا فائدہ ہے پانچ یا چھوٹیاں جتنے بھی ملتی ہیں وہ ان کو فری میں ملتی ہیں ان کی جو فکس سیلری ہے پچی سو ہے تی نظاری ہے جو بھی ہے یہاں ایکزمپل کے طور پر بتا رہا ہوں وہ ان کو ملنی ہی ملنی ہے جبکہ ایک ازاد بندہ جو کہ اپنی دہاڑی کے حساب سے کام کرتا ہے یا گھنٹے کے حساب کو اس کے پیمٹ ملتی ہے خاص طور پر کنٹرکشن میں یا ٹھیکے داری نظام میں یا لیبر میں تو اس کو اس کا نقصان ہے کیونکہ اس کی پیمٹ گھنٹے کے حساب سے ہوتی ہے ایک آور ٹائم ملتا ہے تو گھنٹے کے حساب سے ملتا ہے تو اگر وہ ایک چھوٹی کرے گا تو اس کی وہ دہاڑی کٹ جائے گی اگر وہ ایک گھنٹہ بھی جلدی جائے گا تو اس کے آٹھ گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ مہنس ہو جائے گا ساتھ گھنٹے کی سیلٹری ملے گی تو اس کو نقصان ہے یہ جتنی چھوٹیاں ہیں کہ اس کا اتنا یعنی کام کم ہوگا اگر پانچ یا چھوٹیاں آگئی تو اس کو وہ چوبیس پچیس دن کام ہوگا اس حساب سے اس کی سیلٹری کام جبکہ اخراجات تو وہی ہوں گے جو کہ نورمل ہوتے ہیں چھوٹیوں کی وجہ سے اخراجات کب نہیں ہوتے ہیں تو اگر ایک کمپنی کا بندہ ہے اس کو جتنی چھوٹیاں ہیں اتنا اس کو فائدہ ہے اگر وہ چھوٹی کے دن کام کرتا ہے تو اس کو اوور ٹائم ملتا ہے کسی کمپنی کا سنگل ہوتا ہے کسی کمپنی کا 1.5 کسی کمپنی کا ڈبل تو اگر وہ پانچ چھوٹیوں میں اوور ٹائم لگائے گا تو اس کو ہو سکتا ڈبل ملے یا 1.5 ملے یا سنگل میں ملے تو اس کو فائدہ ہے اگر ازاد کام کرنے والے مزدور ہیں کنٹریکٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں یا لیبر ہیں یا کسی کمپنی میں جس کے ساتھ ان کی فکس سیلری نہیں ہے ڈیلی کا حساب سے یعنی کہ ان کو سیلری ملتی ہے ڈیلی بیسک پہ تو ان کو یعنی کہ اوور ٹائم کی یہ پوزیشن ہوتی ہے پبلک ہولیڈے کو اگر ان کا کام ہو تو اس کو یعنی کہ اگر 1.5 ہے تو پورے دن کا یعنی کہ اگر وہ آٹھ گھنٹے کام کریں گے تو ان کو بارہ گھنٹے کی سیلری ملے گی اگر شاید ہی کسی بڑی کمپنی میں ڈبل ہے تو اس کو آٹھ کی بجائے سولہ گھنٹے کا یعنی کہ اوور ٹائم مل جائے گا یعنی کہ ڈبل ملے گا کام کرنے کی صورت میں ملے گا اگر وہ کام نہیں کرے گا تو پھر ایک گھنٹہ بھی اس کو نہیں ملے گا اس کی چھٹی لگ جائے گی ٹھیک ہے جبکہ اگر فکس سیلری والا اگر وہ کام کرے گا تو اس کو ڈبل ملے گا یہ 1.5 ہے اس کی کمپنی میں تو وہ ملے گا اگر وہ کام نہیں بھی کرے گا تو اس کی آٹھ گھنٹے کی already paid ہے یعنی کہ اس کی فکس ہے یعنی کہ چار یا پانچ چھٹیاں جو بھی public holiday وہ ان کو free میں ملتی ہیں اگر وہ کام کرے گا تو اس کو ایکسٹرا ملے گا ڈیڑھا یا ڈبل نہیں کرے گا تو اس کی جو basic ہے وہ اس کی آدھری لگ جاتی ہے وہ مہینے کے اندر یعنی کہ paid ہے اس کی چھٹیاں یہ ازاد کام کرنے والوں کی چھٹی اور فکس سیلری فکس سیلری پہ کام کرنے والوں کی چھٹی کا فرق ہے اگر آپ ملیشیا کے ویلوگ اور جو سیلری اور ملیشیا سے related information جاننا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو subscribe کریں bell icon کو دمائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے latest notification آپ کو وقت پر مل سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ